اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی یزید کون تھا یزید مسلمانوں کا وہ حلیفہ تھا جس کی حکومت تین سال تک کام رہی اور اسے تینوں سال بہت بڑے بڑے گناہ انجام دیئے پہلے سال اس نے امام حسین علیہ السلام کو ان کے پورے ہاندان کے ساتھ ان کے اہل بیعت کے ساتھ شہید کروایا اسے سال مدینہ میں مسلمانوں کا قتل عام کرائیا اور اپنی سپاہیوں کو تین دن کے لیے مدینہ کی ہواتین اور ان کے مال و دولت کو حلال کرا دیا تیسے سال ہانا کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے یہاں تک کہ گلاف کعبہ بھی جل گیا اور ہانا کعبہ کے اندر موجود تبرکات بھی جل کر ہاک ہو گئے اس لئے ہم یزید کولانت کا حق دار سمجھتے ہیں